اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں موسم کے ساتھ سے کچوری ہیں ڈال کی کچوری اور آلو کی ترکاری کے ریسپی میں لکھ آئی ہوں موسم اتنا اچھا ہے اتنا حسین ہے یہ تب چیزیں جنبی شام کے ناشتے میں بہت ہی مزگی لگتی ہیں تو میں نے کچوری بنائی تھی ڈال کی اور ساتھی آلو کی ترکاری بنائی تھی اور بہت ہی مزگی بنائی تھی یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے اچھا موسم ہو رہا ہے تو ایسے موسم میں تالو کے بکوڑے اور کچوریاں بہت ہی مزگی لگتی ہیں سب سے پہلے میں کچوری کے لئے آنٹی کو گون رہی ہوں تو میں نے وائٹ آنٹا لیا ہے اور اس میں میں نے نمک ڈالا ہے تھوڑا سا آئل ڈال رہی ہے اس کے بعد میں اس کو نورملی گون لوں گی مطلب اس کو نہ ہمیں بہت گیلا سا گوننے نہ ہمیں بہت زیادہ ہمیں کچوری کے لئے میں مشکل ہو تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے آنٹے میں پہلے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد پھر اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو نورمل ہے ایک پراتے کے لئے ہم دو گونتے ہیں بلکو اسی طریقے سے گون کے اس کو ہم لگ دیں گے ساکہ ہم باقی دوسرے کام کریں آنٹے اچھے سے رائس ہو جائے رائس کیا تیار ہو جائے اور ہمیں جو بھی کبھی ہم آلو کے پراتے یا چنے کی دال کے پراتے بناتے ہیں تو اس کے لئے ہی ہوتا ہے کہ آنٹے کو کم سے کم بھی پیڑا بنانے سے پناہ 20 منٹ پہلے آپ سے گون کر رکھ دیں تو بس میں یہ ہی کریں سب سے پہلے میں نے سوچا کہ آنٹے کو ہی گون لوں اور سائٹ پر چنے کی دال بھی بھیگی چڑی وی تھی تو اس کو بھی پیس ہوں گی تو بس یہاں پہ آنٹہ آلو موسٹ ڈن ہو گیا اس کو میں رکھ دوں گی اور چنے کی دال جو ابالی تھی اس کو پیس کے باقی کام مسالے وغیرہ وہ میں ملاؤں گی تو یہاں دیکھیں آنٹہ بہت ہی اچھا سا گھنا گیا اور پس اس کو ایک دو مکھی اور لگانے کے بعد میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور دوسری طرف پھر چنے کی دال کو پیس کر باقی مسالے پر ملاؤں گی چنے کی دال یہاں میں نے آل لیا سیمپل سی اور اس کے بعد پیس کے اس میں ہرا دھنیا بارک بارک اور ہری مرش کو میں نے بارک بارک ساتھ چوب کر لیا ہے اور ساتھ ہی باقی میں اس میں مسالے ملاتی جاؤں گی اس کے لئے ہمیں چاہیے کٹی وی لال مرش نمک ڈال رہی ہوں میں ٹیسٹ کے حساب سے اور اس کے بعد اس میں آپ کٹی وی لال مرش ڈالیں چاہیے تو کالی مرش بھی ڈال سکتے ہیں اوپشنل ہیں دیکھیں دیئے کہ کچوری میں تو ارسل لال مرش کو ٹی وی ہوتی تو وہ ہی طرح اچھی رکھتی ہے پھر اس کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کو بھی میں سائٹ پر رکھ دوں گی اور دوسری طرف جنہوں ترکاری کے لئے آلو کو بوائل کروں گی اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو سارے کام سٹیپ بے سٹیپ کریں گے تو آپ کا کچن بھی نہیں پھیلتا ہے اور آرام سے آپ اچھی سی میل بنا لیتے ہیں گھر بھی ساف اترا لگتا ہے اور کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے جارے کچن ساف اترا ہو تو پھر وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کوکنگ کرنے میں بھی آلو سیمپل میں نے کارٹلین چکڑ چکڑ سے اس میں نمک اور لال مرش گھوٹی بھی ڈال رہی ہوں ساتھ میں تھوڑی سی ہلدی ڈال رہی ہوں ہلدی ڈالنے کے بعد جو اس میں تھوڑا سا میں نے فود کلر ڈالا ہے اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دوں گی ہلکا تھا میش کر لی رہی ہوں اور بہت زیادہ اس کو نہیں میش کرنا ہے بس اس کو پھر ہم تھوڑا سا پکنے دیں گے اور ساتھ ہی جہاں پر بھگار کے لئے میں نے یہ سارے مسالے ہیں گھڑی پتہ ہے لال مرش ثابت ہے اور زیرا ہے ثابت کولانجی ہے اجوائن ہے تھوڑی سی ثابت دھنیا ہے اور سرسو کا جو بیچ ہوتی وہ ہے یہاں پر میتھی جانا جسے کہتے ہیں اچھا یہاں پر جو ہے نا بس اس کو ہم نے اچھی طریقے سے گرم آئل میں ڈال دیا اور ساتھ میں آلو کے ساتھ ہم اس کو بھگار لگا لگا لیں گے تو ترکاری تو ہمارا ایک طرف ڈن ہو گئی ہے بسکہ ہمیں کچوریاں بنانی ہیں تو کچوری کے لئے جو ہے نا وہ دونوں چیزیں ریڈی ہیں بس مجھے پیڑا بنا رہے ہیں پیڑا بنا کے اس کو نورمالی سا فرائے کرنا ہے تو بہت ہی کم وقت میں اچھی مزی تار تھی بھرپور چیزیں تیار ہو جاتی ہے اگر آپ تھوڑی سا سٹرپ بے سٹرپ سارے کام کو فالو کریں تو ہر چیز بہت اچھی مزی کی بنتی ہے تو بس دیکھیں یہاں پر جو ہے ترکاری تو میری ڈن ہو گئی ہے ساتھ ہی جو ہے اب میں کچوری بنانے کے لئے اس کے پیڑے بناوں گی اچھا کچوری میں نے مختلف سائز کے بنایا میں نے کچھ بڑا بھی بنایا کچھ چھوٹے بھی بنایا تو وہ سائز آپ کے بڑے پینڈ کرتا ہے اور بس اس میں ہم نورملی جس طریقے سے آلو کے پراتو یا چنے کی دال کے پراتو کے ہم پیڑے وغیرہ بناتے ہیں بلکو سی ہم کو اسی طریقے سے پیڑا لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا بیچ سے ہمیں سائز سے اندرم کر دینا بیچ میں کچھا سا ہمیں ایک گول سا بنا لینا اور ساتھ میں یہ جو سٹرپنگ ہے چنے کی دال کے اس کو میں نے گول سا بنا لیا اور اس کو بس ہم نورمل سا پیڑا بنائیں گے اور بس اس کو تیل بھی میں نے گرم کرنے کے لئے جو کڑائی میں چڑھایا ہوئا ہے اور بس اس کو ہم بے لیں گے اور ساتھ میں فرائے کرتے رہیں گے تو بہت ہی مزیدار سا یہ شام کا ناشتہ اس کو آپ صبح کے ناشتے میں بھی کھا کرتے ہیں بیچے تو یہ نورمل موسم کے ساتھ سے شام کے ناشتے کے لئے اچھا لگتا ہے کیونکہ آج کل بارشوں کا موسم ہے تو اس حساب سے بھرپور طریقے سے اور مزیدار سی آپ کی جو ہے نا وہ اکش تیار ہو جاتی ہے اچھا اوائل جنر میرے بات یہ چھوٹی سے کڑائی ہے بڑی بھی ہے لیکن چونکہ یہ فیملی چھوٹی تو میں چھوٹی ہی کڑائی ہی استعمال کرتی ہوں آپ چھوڑے بڑی کڑائی میں بھی تیل لے کر اس کو فرائے کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں بس تیل بھی گرم ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ جنر میں پوریوں کو تلتی راؤں گیا بہت ہی مزیدار سی میری شام کی ڈال کی کچوری اور آلو کی ترکاری کے ساتھ بہت ہی مزیدار تھا شام کا ناشتہ تیار ہو گیا تھا مہمان آئے تو ان کے لئے بھی اگر آپ کے پاس چھنک دال وغیرہ پی سی وی رکھی ہوئی پہلے سے تو بہت دبدرست تھا شام کا آپ سمجھے کہ مہمانوں کو سرف کرنے کے لئے تو ابھی بہترین ہے یہ مہمان جو ہے وہ جقیناً خوش ہو کر جائیں گے تو ضروری اس ریسپی کو بہت اچھی مزے کے لگتی ہیں کوکنگ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے تو بس یہاں پر یہ تیار بھی ہو گیا ہے میرے پاس آل موسٹ ڈن ہو گیا ہے اس طرح سے میں سارے بنا لوں گی ریسپی آپ کو کیسے لگی تو ضروری میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور مجھے بتائیے گا ریسپی آپ کو کیسے لگی اپنا بہت خیال لکھئے گا مجھے اپنی دعا میں ضرور جات رکھے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اگر فیس بک سے آپ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر آ کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت خیال لکھئے ملتی ہوں دوبارہ کسی اچھی تھی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ